کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ مختلف کرنا چاہئے تو میں نے بھی سوچا کچھ مختلف کیا جائے اور میں اس وقت ایک کیمپ میں موجود ہوں اور جناب ہم تھوڑا سا کیمپ سے باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے باس یہ دیکھیں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ اپنے گھر کے کمرے سے باہر نکلیں اور استنا خوبصورت کوئی منظر ہو تو جناب میں اس وقت موجود ہوں کالام فورس کے کیمپنگ کی سائٹ کے اوپر یہاں پر آپ میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے کیمپس ہیں اور بہت ہی خوبصورت سین ہے میں نے زرہ تکلیف دی ایک بھائی کو اور جو انجن سے میں نے یہاں پر یہ جو کیمپ تھا وہ رنٹ آؤٹ کیا تھا اسلام علیکم بس کیسے ہیں آپ کا نام کیا ہے سر ہمارا نام عبدالرہو بھائی سر آپ کے نام کیا ہے عبدالرہو بھائی بھائی ہیں ہمارے ساتھ اور ریاز بھائی ہمارے ساتھ زرہ ساتھ ان سے جانتے ہیں یہاں پر بڑا خوبصورت سین لگایا ہے اگر آپ دیکھیں میرے پیچھے تو یہاں پر ایک ریسٹورنٹ ٹائپ کا بنایا ہے یہاں پر بڑا خوبصورت بڑا آن سین ہے کھانا آمانا سب کچھ یہاں پر آپ کو مل سکتا ہے اور سب سے زبرز بات یہ کہ انہوں نے جس طرح سے اس ایریا کو بیوٹیفائی کیا ہے یہ بڑی کوئی خطرناک بڑی کوئی ڈیفرنٹ جگہ ہے رات کا ٹائم یہاں پر لائٹس لگ جاتی ہیں جو کہ اس جگہ کے اندر جنگل میں منگل کا سما پیدا کرتی ہیں تو سرسی زرہ سا بتائیں گے یہ کیا اگر کوئی لینا چاہے یہ پوٹس جو یہ آپ کے کیامس ہیں یہ کتنے کا پڑے کا سر یہ یہ تو رات کا ہم آزار روپیہ کا یہ شوٹا ہے یہ چھے سو ساتھ سو روپیہ اس طرح اور جو بڑے والے ہیں یہ بڑے والے یہ دیکھیں ہیں تقریباً سات آٹھ سات آٹھ اور رات میں دیکھایا بڑے کسی جنگل میں منگلوں کلی ٹائم ڈیو ٹائم تو کچھ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں وہ ہے وہ ہے وں میں نمی طرح ٹیکے ، ٹیکے ، پھر ٹائم اور یہاں پہ لوگ سوال پوچھیں گے کہ یہاں پہ جنگل میں کوئی جانونمار دنیا نہیں یہاں یہ میدانی جنگل ہے جنگل جبّ جہاں ختم ہوتی اور گر ہے مقامی لوگ ہیں یہ جو جگہ ہے یہ کوم کی ہے جنگل میں جو فارس کا بیشہ ہے نا تو یہ جو ہمارا جو فارا کے ایک آلام کیمپگ ہاؤس ہے ہم نے تینٹ لگائی ہوئی ہے اور باقی جوہنے ہمارے پاس رسٹورنٹ ہے تو اس میں ہم کھانے پینے گئے ہیں تو یہاں پر کوئی جانبارہ روڑ کی تینشن نہیں ہے تو بھائی فیملیز وغیرہ یہاں پر میں نے بہت ساری فیملیز کو بھی دیکھا میں آپ کو دکھاؤں گا یہ بہت ساری فیملیز کو تو آپ لوگ جب بھی آئے ہیں تو بھائی کے پاس آنا ہے آپ نے صحیح ہے عبدالرہو بھائی اور ریاض بھائی ہیں جیسے ہی آپ کا آلام فارس میں انٹر ہوں گے تھوڑا سا چار پانچ منٹ آگے جائیں گے اور بڑی ان کی جو جگہ کی خاص بات ہے نا یہ ان کا ایک سمارلے ایک سیکنڈ لاسٹ کیمپنگ کا ایریا ہے جس کی وجہ سکون جو ان کے پاس ہے وہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گا تو ناظرین اپنا بہت خیار رکھئے ریاض بھائی کو بھی اگر پکوڑے ریاض بھائی ہمارے پکوڑے بناتے ہیں بڑے زبردست پکوڑے بناتے ہیں جناب ان سے تھوڑا سا مل کے بات کرتے ہیں اور ریاض بھائی کے پکوڑے بڑے زبردست ہیں آپ اس روڈ سے آ رہے ہوں گے دیکھیں اس روڈ سے آپ آ رہے ہوں گے آپ کو یہاں پر نظر آئے گا یادگار رفریشمنٹ سینٹر بھائی کے پاس آپ نے آنا ہے اور بھائی کے پکوڑے بھائی کی فرائد وغیرہ بہت زبردست ہیں تو جناب رکھئے کہ اپنا بہت زیادہ خیال اس کے ساتھ ہی عبداللہ شامیر کو دیجئے اجازت کالام فورس سے اللہ حافظ